موسیقی بیسے بڑی ڈھیٹ ہو تم ایتی بیزتی سہنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تم پہ خالہ کتنا برا بھلا کہتی ہے لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہے وہ میری بڑی ہیں مجھے کچھ بھی کہہ سکتی بیسے تم جیسی لڑکیاں جو گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں انہیں عزت بیسی سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اللہ کا شکر ہے محلے میں بہت عزت ہی ہماری اور الحمدللہ وہ عزت آج تک قائم ہے جتنی تمہاری زبان چلتی ہے یہ تو خالہ ہی ہیں جو برداشت کر رہی ہیں ورنہ ایک دن بھی سسرال میں ٹکنا پاؤتا ہوں تم میری تکرمت کرو میں تو اپنے سسرال میں ہوں نا اپنے بارے میں کیوں نہیں دیکھتی تم کہاں پڑی ہوئی ہو کیا ہو رہی ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو رہے کیا بھی تو کھانا نہیں دیار ہوا ایسے توبہ ہے بزاروں کام باقی ہیں بھی گھر کے سفائی سترائی بھی کرنی ہے خالہ آپ کی بہو کو بحث کرنے سے فرصت ملے گی تو کچھ اور کرے گی نا بس ہمیں جا رہی تھا بچیہ بیٹا تم ہی کو بلانے آ رہی تھے منحوس پتہ نہیں کہا سلیچ میں آ گئی ایک نیا اڈریس من آیا تھا تمہاں لیے آسرا دکھاؤں تمہیں بڑا ہی خوبصورت ہے بہی خالہ بیسے مجھے نہیں لگتا کہ علی مانور کو چھوڑے گا جتنا اس کے آکے پیچھے پھرتا ہے جتنا اس کے لارڈ اٹھاتا ہے اتنی خدمت تو کبھی اس نے آپ کی بھی نہیں کیا کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو لیکن ایک بات بتا دوں یہ کہانی زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے ارے میں نے بھی اس مانور کو اٹھا کے اس گھر سے باہر نہیں کیا نا تو تم میرا نام بدل دینا بس پھر تو آپ اپنا نام بدلنے کی تیاری کریں کیونکہ وہ تو یہاں سے نہیں جانے والی علی نہیں چھوڑے گا کبھی بھی اسے میں تو امی کو کہہ رہی تھی کہ ہم واپس حیدر آباد چلتے ہیں کیا رکھا ہے یہاں پہ تم دیکھتی جاؤں کہ میں کرتی کیا ہوں میں بس ایک موقع کی تلاش میں اور جیسی وہ موقع میرے ہاتھ آ جائے گا نا پھر تم دیکھنا کہ میں کرتی کیا ہوں